ہیلو پرینٹس ویلکم بیک ٹو مانیو بلوگ اور کل آپ سبی کی دیوالی بہت اچھے بنی ہوگی تو اسی سب کاملوں کے شاہد آپ سبی کو آج ویس کرما ڈی اور آنے والے تیواروں کی بہت بہت دھاردک شب کاملہ ہے تو چلیے آپ لوگ بنے رہی ہیں میرے بلوگ میں اور پلیز میرے بلوگ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک والا بٹن دوانا نہ بھولیں سوری بیل والا بٹن دوانا نہ بھولیں لائک والے کے ساتھ ساتھ تو آج ملتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا کیا ہوتا ہے میرے بلوگ میں کہاں کام آپ کو لے کے چلتا ہوں چلیے تھوڑا فریش ہوتے ہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے فرنٹس ابھی میں آ چکا ہوں اپنی شاپ پر ایک چھوٹی سی شاپ ہے میری تو ابھی بچوں نے ریسائیڈ کر آئے کہ وہ بھائیے دوز منانے کے لیے اپنے ماما کے وہاں جا رہے ہیں تو ابھی انہیں میں اسٹیشن پر چھوڑکا ہوں گا دن میں اور ابھی میں نے شاپ اوپن کری ہے تو دھوڑی دیر شاپ پر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں آپ کو لے کے ریلوے سٹیشن بچوں کو چھوڑنے کے لیے چلو گائز چلتے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن پر کیونکہ بہت دیر سے بچے بلا رہے ہیں کہ پاپا دکان بڑھاؤ اور ٹائم ہو گیا ہے کہ ہمارے ٹرین نہ چھوڑ جائے اور ابھی جانے میں بھی یہاں سے ٹائم لگے گا تو بہت دیکھتے ہیں بھی ہماری اللہ اوبر آئی ہے نہیں آئی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اپنے بچے تیار ہو گئے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کتنے بیک تیار کرے ہیں اپنے ماما کے وہاں جانے کے لیے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے ریلوے سٹیشن پر یہ دیکھیں بچوں کے بیک ریڈی ہو گئے ہیں ماما کے وہاں جانے کے لیے یہ سب ہی لوگ اپنے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں اور ٹرین ابھی پتہ چلا ہے کہ ڈیڈ گھنٹا لیٹ ہے یہ دیکھیں یہ سب لوگ اپنے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں ہماری ٹرین لیٹ ہو جی ہے ابھی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں بہت بڑی ٹریسٹی کلیے پوپٹ بنا دیا ہے ریلوے سٹیشن والوں نے ریلوے والوں نے جو ہار پہ ٹرین اتنی لیٹ آ رہی ہے اور پبلک بہت پریشان ہو رہی ہے ہم بھی بیٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرین کا دیکھیں کب تک آتی ہے ہماری ٹرین فائنلی اپنی ٹرین آ گئی اور اسٹیشن پہ اتنی بھردڑ بجھ گئی ہے اور اپنے بھوگی کے چکر میں نمبر کہیں لگا تھا ہم کہیں بیٹھے تھی اور ہماری بھوگی کہیں پہ پہنچی تو شکر میں اسٹیشن پہ اتنی بھگڑ مجھ گئی اپنے اپنی ٹرین کے لیے وہ فائنلی ٹرین مل گئی ہے اور کچھ دیر بعد ٹرین چال ہو جائے گی چلنی چلیے اپنے در ویٹ کرتے ہیں پھر ٹرین چلنے لگ جائے گی تو پھر ہم بھی چلتے ہیں تک آپ لوگ بنے رہیے میرے بلوگ میں اپنے پانڈے بھائی کے ساتھ آج پہنچے ہم گوبردن پوزہ کرنے کے لیے تو آج یہ دکھاتے ہیں آپ کو گوبردن بھگوان دیکھئے کیسے بنایا ہے ہمارے اور یہ پڑوس میں بنایا ہے بھائی کے گھر پہ اور یہ دیکھئے گوبردن بھگوان آج کے دن کرنے بھگوان نے گوبردن پروت کو اٹھایا تھا تو اس لئے اس وپلکش میں گوبردن پروت کی پوزہ کی جاتی ہے اور ساتھ میں کرنے بھگوان کی پوزہ کی جاتی ہے تو یہ دیوالی کا باد ہی یہ منایا جاتا ہے ملتے ہیں آگے بلاغ میں اب چلتے ہیں پانڈ بھائی کے دکھان پہ اور یہ آپ کو پتا ہے ہمارے چھوٹے بھائی کیمسٹ کی شاپ ہیں چلو وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی گپ شاپ کرتے ہیں ملتے ہیں